دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں مستیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواغت ہے سمیں سمیں پر ہماری اس دنیا میں کئی رہیسے میں پرانیوں کو دیکھے جانے کے دعوے ہوتے رہے ہیں جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو کچھ ویڈیتر پرانیوں کے بارے میں بتایا تھا آج کے اس بھاگ میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ اور پرانیوں کے بارے میں بتائیں گے لوگوں کے اس ویڈیتر پرانی کے بارے میں ترہ ترہ کے دعوے ہیں اس رہیسے میں جیو کو 12 سپتمبر 1952 کو ویسٹ ورجینیا کے فلیٹ فوٹ نامک قصبے میں دیکھا گیا تھا وہ دس فٹ لمبا چہرے کا رنگ لال اور بڑی بڑی آنکھیں تھی اس کے ہاتھ کافی چھوٹے نظر آ رہے تھے اور اس کی انگلیاں لمبے پنجوں جیسی تھی اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ اس نے گہرے رنگ کی سکرٹ پہنی ہوئی ہے کچھ لوگوں کے انسار اسے ایک یو ایفو کے پاس دیکھا گیا تھا جس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی دوسرے گریہ سے آیا ہوا کوئی پرانی ہے انیس سو ساٹھ کے دشک میں دکشینی ورجنیا میں اس وچترہ پرانی کو دیکھے جانے کی خبریں آتی رہیں لوگوں کے انسار یہ پرانی انسان جیسا دیکھتا تھا اور اس کے پنک بھی تھے جن کی مدد سے یہ اڑ بھی سکتا تھا اس کے چوہے جیسی آواز اور لال چمکتی ہوئی آنکھیں تھی یہ سات فٹ لمبا اور بھرے رنگ کا تھا کچھ لوگ اسے ایلین بھی مانتے ہیں لیکن سچ کیا ہے یہ آج تک ایک رہ سے بنا ہوا ہے اس وچترہ پرانی کا آکار انسان اور بھیڑ بکریوں جیسا تھا اس کی وچترہ ناک چوڑی آنکھیں اور سر پر بھیڑ کی طرح سنگھ اگے ہوئے تھے عرب دیشوں میں اس مانسٹر کو لے کر بہت سی کفدنتیاں پرچلت ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پرانی شکار کرنے کے لیے ہپنوسس کا اپیوگ کرتا تھا اور اپنے شکار کو وچترہ دھنگ سے گاتے ہوئے یا کسی کی ممکری کر کے آکرشت کرتا اور پھر انہیں مار دیا کرتا تھا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے شکار کو چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے پھینک دیا کرتا تھا ساتھ ہی اس مانسٹر کے بارے میں انیک کہانیوں میں کہا گیا ہے کہ یہ چلتی ہوئی کاروں کی چھت پر چڑھ کر اپنے شکار کو کلہاری سے مار دیتا تھا ایک بار راکویل بین نام کی چھبیس سال کی لڑکی اور اس کا بائی فرنڈ لویس ویلا میں گھومنے کے ارادے سے شہر سے دور ایک بریج کے پاس آئے تھے تب ہی انہیں جھاڑیوں میں ایک رہ سمی پرانی نظر آیا جسے دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئے اور ان کا بریج پر سے سندلن بگڑ گیا جس کارن وہ دونوں سو فیٹ نیچے جا گرے اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد راکویل بین کی موت ہو گئی لیکن ان کے بائی فرنڈ کو بچا لیا گیا ان لیکنی ہے کہ کیمرے میں قید ہوئے اس جیو کی پہچان پاپ لک مانسٹر کے روپ میں کی گئی تھی کئی سالوں سے ویگیانک اس ویجتر پرانی پر شوت کرنے میں لگے ہوئے ہیں سال انیس سو اٹھاسی میں اس پرانی پر دہ لیجنڈ آف پاپ لک مانسٹر نام کی فلم بھی بن چکی ہے جسے سب سے پہلے لویس ویلا کے تھئیٹر میں دکھایا گیا تھا اس ویجتر پرانی کے بارے میں اٹھارویں صدی سے لے کر بیسویں صدی تک کئی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں بھیانک سے دکھنے والے جرسی ڈیویل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دو پیر چمکادر جیسے دکھنے والے پنک گھوڑے جیسا چہرہ سامب جیسی لمبی پونچ اور لال روشنی کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں تھی یہ پرانی کئی جانوروں اور چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے اس بھیانک پرانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سال سترہ سو پینٹیس میں ڈیبورا لیٹس جسے مدر لیٹس بھی کہا جاتا ہے جب بارہ بچوں کے بعد اپنے تیرویں بچے کو جنم دینے لگی تو اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی جس کارن اس نے گسے میں آ کر اپنے آجنمے بچے کو شیطان کا بچہ کہتے ہوئے شراب دے دیا جنم لینے کے بعد وہ بچہ تو کسی سامانے بچہ جیسا دکھتا تھا لیکن سمیں کے ساتھ اس کا روپ بدلتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ایک بھیانک راکشس میں بدل گیا جسے اب جرسی ڈیویل نام سے جانا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے نیو جرسی کے پاس کے علاقوں میں اس راکشس کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے انیسویں صدی میں جب نیپولین بونے پارٹ نیو جرسی کے جنگل میں شکار کرنے گئے تو وہاں انہیں کسی کے خسپسانے کی آواز آئی اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے جرسی ڈیویل کو اپنے سامنے پایا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے وہ ہوا میں اڑ گیا سال دو ہزار پندرہ میں ایک آدمی نے اپنی کار سے یہ تصویر لی تھی جس میں جرسی ڈیویل کو جنگل سے باہر کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تو دوستوں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے